ادھر بڑی خبر آئی اسرائیل کی اتری سیما سے وہاں جنگ چھڑنے کے آثار بن گئے ہیں لگ رہا ہے کہ لیبنان سیما پر کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے اسرائیل نے اپنے ایک لاکھ سینکوں کو لیبنان سیما پر تینات کر دیا ہے ایسا تب ہو رہا ہے جب اسرائیل کی سرکار غازہ میں چل رہے آپریشن کو روکنے جا رہی ہے بندگوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل نے غازہ میں یدھ روکنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن غازہ میں جس وقت لڑائی پر بریک لگتا دکھ رہا ہے اسی وقت لیبنان سیما پر جنگ چھڑتی دکھ رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی فوج اور حزباللہ دونوں ہی جنگ کے لیے پوری طرح تیار دکھ رہے ہیں مطلب صاف دکھا کہ ایک طرف غازہ میں جنگ تھم رہی ہے تو دوسری طرف اسرائیل کی اتری سیما پر نئی جنگ کی شروعات ہوتی دکھ رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے لیبنان بورڈر کو چھاونی میں تبدیل کر دیا لیبنان سیما پر اب تک رکھ رکھ کر کیول ہوای حملے ہو رہے تھے جبکہ جنگ چل رہی تھی غازہ پٹی میں مگر اب جب غازہ پٹی میں جنگ کے تھمنے کے آثار بن رہے ہیں تو لیبنان سیما پر جنگ شروع ہو سکتی ہے مطلب ایک طرف حماس کے لڑاکوں سے اسرائیل کا یدھ تھمے گا تو دوسری طرف حزباللہ کے ساتھ اسی وقت یدھ کا بگل بج اٹھے گا اب تک کیول غازہ پٹی سے ہی وناش کی تصویریں سامنے آ رہی تھی پٹی میں اسرائیل کی فوج کا آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ہی حزباللہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا تھا اور اب جنگ کسی بھی پل چھڑ سکتی ہے یہی بات ایران کی طرف سے بھی کہی گئی خبر ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی کے ایک قریبی نے یہ دعویٰ کیا کہ حزباللہ اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے ایک دم تیار ہے مطلب جیسے ہی عزباللہ نے دیکھا کہ ایک مورچے پر جنگ رکھنے جا رہی ہے اس نے اسرائیل پر بڑے حملے کا پلان تیار کر دیا اس کی طرف اشارہ خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی کے خاص مانے جانے والے حسن نوروزی نے کیا حسن نوروزی نے یہ دعویٰ کیا کہ جلد ہی اسرائیل کو دوسرے مورچے پر بھی جنگ کی آگ میں جھلسنا پڑے گا مطلب ایران کی سینہ یہ نہیں چاہتی ہماس سے جاری جنگ کے بیچ ایسا پہلی بار ہے جب اسرائیل سیز فائر کے لیے تیار ہو مگر ایران کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر اسرائیل کو آگے کے حملے کے لیے تیاری کا موقع مل گیا تو وہ ہماس پر اور زیادہ طاقتور حملے کر پائے گا مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو جنگ میں الجھائے رکھنے کے لیے ہی ایران نے حزباللہ سے پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر حملے کا اشارہ کر دیا ان کے حالات کی پوری خبر ہے اور اس لیے وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا خبر ہے کہ اس نے اپنے ایک لاکھ سینکوں کی تینادی لیبنان بورڈر پر کر دی مطلب یہ کہ اسرائیل کو بھی اپنے اوپر منڈرہ رہے خطرے کا پورا اندازہ ہے اس لیے جیسے ہی اسے ایران سے چتاب نہیں ملی اس نے بھی اپنے سینکوں کو جان جھوکنے کے لیے لیبنان بورڈر پر تیناد کر دیا خبر کے مطابق اسرائیل نے لیبنان بورڈر پر اپنے ایک لاکھ سینکوں کو تیناد کر دیا اسرائیل لیبنان سے قریب ایک سو بیس کلومیٹر کی سیما ساجہ کرتا ہے مگر چھوٹی سی لیبنان سیما پر ایک لاکھ سینکوں کی تینادی بہت بڑی بات ہے لیکن لیبنان میں بیٹھے ہزباللہ کو اسرائیل ہلکے میں نہیں لینا چاہتا لیکن جیسے ہی اسرائیل کو اس بات کی بھنک لگی کہ ہزباللہ اس پر ودہنسک حملے کی تیاری میں جوٹا ہے تو اس نے بھی اپنی طاقت دکھا دیا اور لیبنان بورڈر پر ایک لاکھ سینکوں کو ہزباللہ سے لوہا لینے کے لیے تیناد کر دیا اور اسرائیل کی یہ تیاری اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہزباللہ حماس سے کہیں زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے اس کے بعد نہ تو ہتھیاروں کی کمی ہے نہ ہی طاقتور دوستوں کی کمی ہے اور پیتے کچھ وقت میں ہزباللہ نے اپنی طاقت کو کئی گناہ بڑھایا ہے جس میں ایران کے کئی دوستوں نے بھی اس کی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے لیکن اسرائیل کی سینہ کے غازہ پر حملے کے بعد ہزباللہ اپنی طاقت اس طرح سے بڑھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل کی سینہ کو گھٹنے پر لاسکے کیونکہ چھوٹی موٹی لڑائی وہ اسرائیل سے کئی بار لڑ چکا ہے اور اس لیے وہ اس بار اپنے ہتھیاروں کے زخیرے میں ڈرون، خطرناک مسائلیں اور انٹی شپ مسائلیں بھی جھٹا رہا ہے تاکہ جنگ کے میدان میں جب اسرائیل کی سینہ سے کھل کر آمنہ سامنا ہو تو لڑائی آر پار کی ہو جائے اور خبر ہے کہ ایران کے علاوہ اس کے کئی دوست بھی ہزباللہ کے لیے ہتھیاروں کی مدد پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی اسرائیل کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں